بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 22 اپریل میں ابھی جنازہ پڑھ کے آیا ہوں آج ہمارے ہیں ایک بڑا افسوسناک حادثہ پیش ہے اور بہت ہی خطرناک قسم حادثہ پیش ہے آج بڑا بوریت والا اور پریشان کن دن تھا دو عموات ہوئی ہیں ایک حادثے کے اندر جس میں دو بچے تقریباً چودہ سے پتہ سال ان کی عمر تھی کہ کار والے نے موڈ سائیکل پر تھے اور ان کو ہٹ کیا ہے جس کے لیے سے وہ بیچارے موقع پر تو نہیں بلکہ جا کر ہوسپیٹل میں جا کر انہیں دم توڑ دیا دونوں فوت ہو گئے بیچارے اور وہ اپس میں تقریباً کزنز تھے ریلیٹیو تھے ایک تو میں بھی جنازہ پڑھ گیا تو میں نے کہا آپ سے اپنا پوائنٹ اوگو اپنی دو تین باتیں آپ سے کر لوں دل بڑا اداس تھا میری بیٹی فاطمہ تو زارہ ہے ان کو چہرے پر ان کو دودھ گر گیا بوائلڈ تازہ بوائلڈ دو تھا جس کے جیسے ان کا ہاف جو ہے چہرہ وہ ڈیمیج ہوئے تو میں پریشان تھا بہت زیادہ اور میں جا رہا تھا ڈاکٹر سے چیک او کروانے کے لیے ہوسپیٹل لے کے جا رہا تھا تو آگے میں جو ہی پہنچا ہوں راستے میں تو یہ حادثہ میرے سامنے سے تھوڑے دیر پہلے کا مطلب ہوا تھا حادثہ اور وہ گاڑی والا فرار ہو چکا تھا میں نے گاڑی سے گاڑی روکی اور فورا میں نے اس وقت کوئی ایسا کنونس موقع پر موجود نہیں تھی میں نے ان کو کہا بھی اب جلدی سے ان بچوں کو میری گاڑی کے اندر آہ بٹھائیں اور لے کے جاتے اس وقت ان کے سانس چل رہی تھی تو ہمیں محسوس ہو رہا تھا تو ہم نے جو ہے ان کو گاڑیں بٹھایا اور آہ بکر ڈی ایچ کیو پہنچے اور تو لیکن وہاں جا کے بچارے جو ہے وہ دون اکس فیر ہو گیا اور پھر ان کے جو ریلیٹیو تھے ان کے جو خاندان ان کے جو والدہ وغیرہ اور جو سب وہاں پر آئے تو ان کے جو رکت امیز مناظر تھے اور وہ دیکھ کر وہ بھی میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی کا جگہ بھی کروایا تو میں یہاں پہ آہ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ میں جب یہاں سے نکر رہا تھا تو پریشان بہت زیادہ تھا اپنے آہ بیٹی کے وجہ سے لیکن جب میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں وہ صورتحال میں نے دیکھی ان بچوں کی کنڈیشن دیکھی تو میری مائنڈ بھی ایک بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا کچھ ہوتا ہے دیکھیں اب جو میری بیٹی کی یا میری تکلیف جو تھی اس سے کتنے گناہ زیادہ وہ تکلیف ہے کہ ایک آہ بچوں کو بزرد تکلیف ہوئی اور پھر ان کے والدائن پہ جو صدمہ گزرا ہے وہ کتنی بڑی تکلیف ہوگی تو میں اس چیز سے کچھ اللہ کے معاملات سے سیٹسفائی ہوا کہ یا اللہ ہمیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے پریشان ہی نہیں ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ انسان کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے یا جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے طرح سے وہ بہتر کر رہے ہوتے ہیں تو میں وہ دیکھ کر تو اپنی تکلیف بھول گیا میں اپنی بیٹی کی تکلیف بھول گیا اور ان کی تکلیف مجھے یاد آگی اور مجھے مائن میں آیا کہ ہمیں بالکل اللہ سے شکوا نہیں کرنا چاہیے اور دوسری میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو اپنے چھوٹے بچوں کو بائیک دے دیتے ہیں اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو بائیک جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کم دیں دیکھیں ایک جوان بچے جو گئے ہیں ان کی تکلیف کا اندازہ ان کو ہوگا ان والدین کو ایک کے بارے میں میں نے سنیا ہے کہ ان کے والد آلریڈی وفات پاچکے ہیں اور کو کوشش کیا کریں کہ ان کو نہ دیا کریں بائیک اور یا پھر ایک دینا مجبوری ہے تو ان کو رولز بتا دیا کریں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کریں کہ بیٹا آیت الکرسی پڑھ کے جائیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر جمیل اتا فرمائے ان کے لواحکین کو صبر جمیل اتا فرمائے اور جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد صحت کاملہ آجلہ اتا فرمائے آمین سبحان